نمستے درشکوں میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرما چھتیس گھڑ سے جڑا ایک بڑا مدہ آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں چھتیس گھڑ سرکار لگاتار یواؤں کے حط میں کارے کر رہی ہے اس بیچ سائے سرکار نے یواؤں کے لیے بم پر بھڑتیاں نکالی ہیں جس کے پیچھے کا عدش یہی ہے زیادہ سے زیادہ یواؤں کو روزگار مل سکے اس کے ساتھ ہی یواؤں کے حط میں کئی ایسے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ان کے سپنوں کو ساکار کیا جا رہا ہے وہ اپنا بہتر بھوششے بنا سکیں کون سے وہ فیصلے ہیں اور کیسے آج چھتیس گھڑ کا جوا آ رہا ہے آگے کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے دیکھئے ریپورٹ یواؤں کو جوب گیور بنانا چاہیے نہ کی جوب سیکر اس ادیش کے ساتھ چھتیس گھڑ کی سائز سرکار یواؤں کے حط میں کئی کام کر رہی ہے کئی ایسی اجنائی چلائی جا رہی ہے جس سے یواؤں کے سپنے ساکار ہو رہے ہیں وہ کسیت بھارت بنانے کی سب سے بڑی زیمداری یواؤں پر ہیں اور اس لکش کو پانے میں چھتیس گھڑ کی یواؤں شکتی کی بھومی کا مہتپون ہے یہی کارڑ ہے کہ چھتیس گھڑ کے مکہ مطری وشنو دیو سائی نے یواؤں کے بھوش کی رہ آسان کی ہے پندرہ ورس میں چھتیس گھڑ کے اندر میں چاہے وہ سکشہ ہو سواست ہو سڑک ہو ریل مارگ ہو سب چھتر میں جو بکاس ہوئی سے وہ پندرہ سال میں ہوئی سے آج پندرہ سال میں ہی ہمارے چھتیس گھڑ میں آئی آئی ٹی آئی آئی ای ایم ایمز ٹریپول آئی ٹی کدائیتو اللہ بیدھی بھی سبیدہ لیں جیسے سکشنڈ کے سیر سنسطان بھی اگر اسٹھاپی خوئیس تو یہ پندرہ سال کے آدھنے ڈاکٹر رحمان سنگھ کے کارکال میں خوئیس سب کے آسیروات سے ہمارے چھتیس گھڑ بکسیت چھتیس گھڑ کے روپ میں کھڑا کرنا ہے اور ہمارے دیش کے سو سو پردھان مندری جو دوہزار سنیتالیس تک بکسیت بھارت کے سنکل کارین ہے وہ میں ہمارنا بھی اگر دیتے ہوئے بکسیت چھتیس گھڑ کھڑا کرنا ہے اور ایکر لیے ہمارے ترہ ترہ کے پریاز بھی کارتھن نیا پول انڈسٹریز پولیسی کو لانے لانے ہن بکسیت چھتیس گھڑ کے ویجن ڈاکومنٹ تیار ہو گئے ہیں تو اس سب کام ہم سرکار کے مادم سے کرنے والا ہن چلیے باپ کو بتاتے ہی کی کیسے سی ایم سائک کے فیصلے یوماوں کے لیے ہتکاری ثابت ہو رہی ہیں الگ الگ شاسکے ویبھاگوں کے سات ہزار چوہتر پدوں پر بھرتی جاری شاسکے بھرتیوں میں ادھکتم آیو سیما میں پانچ سال کی چھوٹ نیا ایر آئیپور میں آیو بیٹی حب کی اس تھاپنا سے روزگار کی نئے اوسر ملے گی شتیزگڑ وکاس کی نئی آدھاربوت سنرشنا کی ویسی پرکلپنا کو گڑھنے میں جٹا ہے جو راجی کے بنیاد کی مول دھوری ہے یہی سے وکاس کی نئی اچائے بھی ملے گی نکسل کے ناسور سے جو جتے شتیزگڑ میں ہیواؤں کو جس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ چتیزگڑ کے لوگوں کے لئے تپتی ہوئی جیٹ کی دوپہری والی تپش میں بارش کے پھوہار ملنے جیسی ہے جو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ اب موسم بدلنے کا سمیں آ چکا ہے نکسلواد کے جس درد کو چتیزگڑ نے کئی دشکوں سے جھیلا ہے اسے بدلنے کے لئے کو ساکار کرنے کا سنکل پلیا بیار ارپورٹ زی میڈیا بم پر بھرتیا نکالی جا رہی ہیں یو آؤں کو راستہ دکھائے جا رہا ہے وہ اپنے بھوششے کا نرمان کر سکے اور اس مددے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص میں مانجھ رہے ہیں ورش پترکار شرمہ جی چھتیس گھڑ سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کا یوہ نہ ہو حتاش اور نراش کر سکتا ہے وہ اپنے سپنوں کو سکار کیونکہ سرکار ان کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے روزگار سجن کی بات ہو یا پھر بھرتیوں کے اعلان کی بات ہو لگاتار بڑے محلہ یوہ اور کسان چار ورگوں کے لیے پیکٹ بنا کر ان کے لیے یوز نائے لائے گئی ہے اس میں یوہاں کے لیے تمام ہے چھتیس گھڑ آپ دیکھئے مانا سنسادان کی درشتی سے سانت پری پردیس ہے اس کے ساتھ سرمی کو کی اپل پدھتا اور کھڑی سمپدہ جیرو ٹالرینس کی جو بات جا رہی ہے جیسے نکسلی کے اپنے بات کہ ڈیڈ لائن تائے ہوا ہے بھرست اچار کے لیے لگات کار وائی ہو رہی ہے اس پرکار سے تمام پرکار کے لوگوں کے نیچے اسطر بر بھوک ساتھ آپ دیکھیں گے آواز یوز نا کی بات کرے گرامیڑ ویتاس کی بات کرے یواز کو روز گار دینے کے لیے پرمو روح سے جو بات ہو رہی ہے جس میں 50% تک سبسیدی دینے کی بات کہ جا رہی ہے جو بھوک پرکار کی سرکار کی سرکار ہے دونوں سرکار کی یوز نا کا لاب چھتیز گڑ کو مل رہا ہے اور جو بھٹ منتری چودری نے جو تین پیل ہر تیک کی ہے اس میں پہلا ہے یان آئی آئی لیے تمام پرکار کے یوز نا لانچ کی جا رہی ہے اس کے تاتھ یوگ ساتھ مہیلاؤں کو بھی جوڑا جا رہا ہے جو ریڈی ٹو یوز یوز جو جو کمپنی کو دے دی گئی تھی وہ پھر سے مہیلاؤں کو دیا گیا گیا گرام چھتر بھوک بھجٹ سے جو چھتیز گر راج کا نرمان ہوا آج چوبیس سال میں ہم ایک لاکھ سہی تالیس ہجار پڑو سے زیادہ کے راڈ کا جو شروع ہو پچاس ہجار یواز کو یہاں پہ روز گار کی اگر ملتا ہے تین دو پتہ توڑنے والے آدھی چھتر کے یواز کو آج ساڑھے پانچ ہجار روک پرتیق مانت بھورا ملتا ہے راسی تو تمام پرگار کے آپ یوز ناؤ کو آپ دیکھیں میں نے پہلے کہ کھانی سنسادن سے بات کرے یا مانا سنسادن کی بات کرے یا وناشادی چھتیز گڑ کی بات کرے تمام درشتی سے ہم کہ ہمارے پاس بہتر ویراثت ہے اور اس کے مادیان سے ہم وکشت بھارت بنانی کا جو لقصہ ہے اس میں چھتیز گڑ کے کو بہت دھیان سے سن رہا ہوگا ان خاص پہلوں پر اس کی نظر بھی ہوگی جس کے تحت روزگار جیسے گمبیر وشے پر وہ اپنے لے کر روشنی تلاش رہا ہوگا جب ہم دیش کے بڑے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو آئیٹی ہب جی آئیٹی ہب ایک بہت بڑی بھومکا نبھاتا ہے دور دور سے نوجوان پیڑی وہاں پر نوکری کرنے کے لئے آتی ہے اور وکاز کی نئی بیہار اس شیطر میں دیکھنے کو ملتی ہے نیا رائیپور میں آئیٹی ہب درشتی سے آپ دیکھئے کہ کمپیوٹر سائنس کے ودیارتیوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے جو گینگلو اور ہیدر آباد کی اور جو دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آئیٹی ہب بننے کے بھار جو میں نے کہا بھرشتہ چار مکتی کے لئے تقنیقی کے زیادہ سے زیادہ کرنا یہاں تک سیچائی کے چھتر میں بھی تقنیقی کے اپیوٹر سرکار کی جو تمام پرکار کے آپ رشتہ چار مکتی کے لئے تقنیقی کے بات سرکار کے دوارہ کی جا رہی ان تمام ویسیو کو دیکھیں گے تو آئیٹی حق کی اس حق مجھے لگتا ہے چرچہ کر لیتے ہیں بی جے پی پروکتہ گوری شنکر شیواز جی سے گوری شنکر جی میں آپ بہت بہت سواغت کرتا ہوں گوری شنکر جی ہم کافی دیر سے چرچہ کر رہے تھے کس طرح آپ کی سرکار پر ہے راج سرکار لگتا جس ہم پری آس کر رہی ہے سنکل پس شدھی کیا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں دھرات پتارنے کا لگتا پری آس ہم رکھی گئی تھی جس آئیٹی ہم کیا بات کر رہے تو چھتری گر میں ٹریپل آئیٹی 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 لا سوچا نہیں سکھا کے اوسر ان کو اپلقد کرا رہے ہیں لگتا روزگار کے اوسر اپلقد کرا جا رہے بہت اچھی بات ہے جس بھارتی بھارتی پارٹی کی سرگار جو یہاں پر انہوں نے بشواز دلا ہے اسی کے انروپ لگتا رہے پر بھرتی جاری ہے منڈی بورڈ میں کل سکھات کار ہے اور اسی کے ساتھ نیا ابھی جو اپنی شک پت جو ہم نے گھوش کی اس کے بعد پھر سے ہم نے گھوش کی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے ون ویفاق سے لے کار سی ایس پیٹی سی ایل میں لگ بھاق دو سی جنیر انجنیر انجنیر جو ویدھا سرکار ایگزام کنڈیٹ کرارہی ہے جوائننگ دے رہی ہے بمپر بھرتے نکار رہی ہے یہی اپنی اکشہ پردیس کے یوان کو بھاردی اندر پارٹی کی وشنو دو سرکار سے تھی اور اس امید میں ہم لگ خرار سکون دنے بات ہے کہ شرما جی ایک یوان کا بھوشش بہتر ہو سکے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس بہتر ویوستہ مل سکے اور اس بہتر ویوستہ کے تین پڑا ہوتے ہیں اچھے سکشہ اچھا سسٹم اور اچھے قدم ان تین پیمانوں پر سائے سرکار کیسا کام کر رہی ہے اور یوان کے بھروسے پر کتنا خرا اتری ہے جس سکشہ کو روزگار سے جوڑتے ہوئے یوان کو جو انچی میر کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری مر جائے اس پر سکشہ ہی بہتر ہے اس کے مادیم سے یوان آگے بڑھ تکتے چھتیز گڑ کو آگے لے جا سکتے گرام میں آپ دیکھیں سکولی سکشہ کی بات الگ ہے ساتھ ہائر سکنڈری سکول کی آپ بات کریں گے تو ہر گاؤ میں ہر پنچائت میں سکشہ کی جا رہی ہے نوکری کے لئے جو بات کی جا رہی ہے اس میں ساتھ بی بی ایڈ کو لے کر آپ دیکھیں گے سنکھے کس بڑھ رہی ہے انجرین کو لے چھتیز میں ہو یوہاو کے بہتر بھویس کے لئے 36 گڑ میں تیار کی مجھے لگتا ہے کہ چھو بی ساتھ گڑ جو وکاس کیا ہے وہ جو پیمانہ تائ کیا ہے مجھے بات کریں یا ویوے کنند کے نام س تمام پرکار کی یو جنہ س چالیت کی جاری ہے س سرکاری نوکری س س رج س رج کے لیے آپ دیکھیں گے یہاں پھیکٹریوں کی س س پرکون ہے انجنیور کو بھی چاہے ان کو لگتا رہا ایسے تقنیقی جو کام کرنا چاہتے تھے بینکوں کے مات جنہ س س س س س س س س س جو جواہوں کے بہتر بھوشے کے لیے ایک اور مکھے کیندر بندو ہے جس پر ہم ذرا گوری شنکر شیواج جی سے بات کر لیتے ہیں گوری شنکر جی روزگار کے وشے کو سمجھنے کے لیے جیسے کی میں آپ دونوں سے سموات کر رہا ہوں کیا ٹھیک اس ترز پر آپ بھی جواہوں کی پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے ان سے بہتر سموات استحابیت کر سکیں ان کی سمجھ سکیں اور سمجھتے ہوئے اچھے فیصلے لے سکیں بڑے فیصلے لے سکیں کس طرح سا آپ سرکار ناسی پردیس میں جیس بات کو ہم ڈلی میں بھی ایسی ویستہ رکھے بچے وہاں بھی پڑھائی کر سکیں ان کو چھاترہ باس سویدھ دے رہے ہیں دنتے وارہ میں جو ہم نے ایسی لے بنایا تھا کہ پردیس کے آدھی باسی بچوں کا بھی وکاس ہو اور جیس بات کو کہا ہے کہ سرکاری نوکری سمیتھ پورا ساتھ مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں روزگار کے جو پچھلے پانچ سال میں ہم پوری طرح سرکار پدان کرتے ہو دیس میں آگے بڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے سوروزگار کی بات ہو چاہے سرکاری نوکری کی بات ہو یہ اتنی بڑی ویکنسی نکالنے کا مقصد صاف ہے کہ پردیس میں بہت سارے یوہ جو بیرزگار تھے جن کو پانس سال میں روزگار تھے نہیں جوڑا گیا تھا ان کو جوڑنے کی سرووات یہاں پر چھتی گھر سرکار نے پرارام کر دی اسے بہت سکراتم دشتی کوڑ سے دیکھے جانے کیا ہو سکتا ہے اور یہی یوہ امید بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کی سرکار سرکار اور بات کرتے ہیں اس کل ڈولپ منٹ پر ان کا خاص فوکس رہتا ہے مکہ منتری وشنو دیش صاحب ہی پردھان منتری نریندر موڈی کے بلند ارادوں کو اور ان کے دخائے قدموں کو لے چلتے ہوئے چھتیز گھر میں کئی فیصلے لے رہے ہیں اس لحاظ سے اس خوشے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چھتیز گھر میں کیونکہ نوکری پانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سکریتہ دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی جیلے کے جیلت ہی ہم بھومی کے روح میں نجار آرہ رہے ہیں ایک امید اور وشواز کی روشتی لگاتار بڑھ رہی ہے جس طرح سے آتم وشواز کی ڈور اور مضبوط ہو رہی ہے یوہ ورگ میں سرکار ایک کے بعد ایک بڑے فیصلے لے رہی ہے آپ دونوں امیانوں کا بہت